اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس و بلوجستان کے ناموار علم دین وفاق المدارس العرب یا پاکستان کے سرپرست جامع معقول المنقول استاذ الحدیث کے یہ خبر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ شیخ المشایخ حضرت مولا سید عبدالسطار شاہ صاحب عرف شاہ صاحب کا اللہ نے 18 سال کے عمر میں ایک پھول جیسا بیٹا عطا فرمایا واقعی انہوں نے شیخ العرب والعاجم حسین احمد مدنی کا یاد تازہ کر دیا اس خبر کی جانکاری ہمیں بے انوار گازی سے پتا چلا اس خبر کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی جانکاری ہو تو ضرور کمنٹ میں شیئر کریں ناظرین اس کے بعد آپ کو بتلا دے کہ افغانستان کے وزیر خارج عامر خان متقی اور وزیر خازنہ ہدایت اللہ بدری صاحب نے از بکستان کے تاریخ شہر سمرقنگ امیر المؤمنین پر الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کے مزاد پر حاضری دی یعنی یہ دونوں حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قبر پر حاضری دی اور وہاں جا کر ان لوگوں نے زیارت بیکی ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتلا دے کہ آپ بھائی عمر خالد کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو زمانت عطا فرماؤے عمر خالد کے خلاف پھر ان کو دہلی ہائی کورٹ میں سمات ہوئی اب اگلی سمات آج کو ہوگی جسٹس صدہارت مردول کے بینچ اس معاملے کے سمات کر رہی ہے دہلی تشدد معاملے میں عمر خالد کی درخواہ زمانت پر آج یعنی دو آگست کو دہلی ہائی کورٹ میں سمات جاری رکھے گا جسٹس صدہارت مردول کے سربرائی والی بینچ اس معاملے کے سمات کرے گی پیر کوئی اسپیشیل پبلک پر اسکویٹا نے دہلی پولیس کی جانب سے دلائل پیش کی آج دو آگست کو بھی دلائل پیش کی جائیں گے 28 جولائی کو عمر خالد کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل تردی پیس جس نے اس معاملے میں دلائل مکمل کر لی عمر خالد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف دائر چار شیٹ میں ساجس کو ظاہر کرنے کے لیے جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ناظرین ان کے لیے دعا کرے کہ آج ان کے تعلق سے عدالت میں سمات ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو زمانت نصیب فرماؤے ان خبروں کے تعلق سے آپ کی کیا راہ ہے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام